ہمارے لئے آج کی انجل مقدس باب مطابق مقدس مطی اس کا پانچ باب بیس سے چھبیس آیات کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگیز داخل نہ ہوگے تم سن چکے ہو کہ اگروں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر اور جو کوئی خون کرے عدالت میں سزا کے لائک ہوگا لیکن تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر گسے ہو عدالت میں سزا کے لائک ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت آلیہ میں سزا کے لائک ہوگا اور جو اسے احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا پس اگر تو قربانگاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو اپنی نظر قربانگاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا پہلے اپنے بھائی سے مل کر تب آکے اپنی نظر قزران جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے جلد اس سے مل کر تانہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپورت کرے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے میں دوستے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو زندہ اور جلالی خداون کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں سسٹر سوزانہ نیامت اوپی سیکرٹ ہاتھ کانورنٹ فیصل آباد سے آپ سب کی حدمت میں خداون کا پاک کلام لے کر حاضر ہوئی ہوں آج کل جیسے کہ ہم روزوں کی بابرکت موسم سے گزر رہی ہیں اور روزوں کے جے اجام ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم دعا روزہ اور خرید کے ذریعے مسیح اور پڑوسی کی محبت اور مسیحی ایمان اور روحانیت میں آگے بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں آج ہم کلام پر دھیان و گیان کر کے اپنی زندگیوں کو خداون کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کا اہد کریں آج کی تلاوتیں ہماری خاص ہدایت اور رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور گناہوں سے توبہ کر کے خداون کے رحم اور ازلی محبت کا تجربہ کریں اور زندگی کا وہ تاج حاصل کریں جو ازل سے ہمارے لئے تیار کیا گیا ہے تو آئیں ہم آج کی پہلی تلاوت جو ہی اس کیال نبی کی کتاب سے لی گئی ہے اس پر گوھر کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اس تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداون اپنے لوگوں سے ہم کلام ہے اور فرماتے ہیں کیا میری خوشی شریر کی موت میں ہے اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روبر سے باز آ کر رجوع کر لے اور زندہ رہے گوھر کے اس کیال کی کتاب کا مزاج مکاشفائی ہے لیکن پھر بھی ہم آج کے اقتباس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ خداون ہم سے کیا چاہتا ہے صاف صاف لکھا ہے کہ خداون کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا اور لکھا ہے کہ اگر گناہگار اور شریر اپنی تمام کیے ہوئے گناہوں اور بدیوں سے توبہ کر لے اور اپنی زندگی خدا کی شریعت کے مطابق عدل اور صداقت سے گزارے تو خدای مہربان وہ اس کے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف کرے گا کیونکہ خداون غصہ کرنے میں دھیما اور شفقت کرنے میں گنی ہے اس لئے خداون کریم اور رحیم چاہتا ہے کہ انسان زندگی پائے بلکہ کسرت سے پائے اسی غرض سے خداون خدا نے انسان سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو خداون انجیل مقدس مقدس متی کی انجیل کے پانچویں باب سے لے گئی ہے اس میں خداون یسو المسی فرماتے ہیں کہ تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی جیسی نہیں ہونی چاہئے کیونکہ وہ اپنے تمام کام دکھاوے کے لئے کرتے ہیں بلکہ تمہارے کام خداون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہوں تاکہ آخرت میں تم زندگی کا تاج حاصل کر سکو کیونکہ خداون المسی خود فرماتے ہیں راہ حق اور زندگی میں ہوں جو کوئی میری پیروی کرے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خداون یسو المسی کا راستہ سلیب کا راستہ ہے اور اس کی پیروی کرنا کلوری کے راستہ پر چلنا ہے جو کہ آسان نہیں ہے اس راستے میں بے شمار دکھ وصیبتیں اور دشواریاں ہیں اور ان کو برداشت کرنا عام انسان کا کام نہیں ہے یہ سب کرنے کے لئے ہمیں خداون کی شاگردگیت میں آنے کی ضرورت ہے اور شاگرد بننے کے لئے یسو کی تعلیمات پر عمل کرنا لازمی عمر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم انجیل مقدس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداون خدا ہم سے فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو اپنی مانت پیار کریں اور اس حقیقی خوشی کا تجربہ کریں جو دوسروں کو معاف کرنے میں ہے اور اپنے اندر سے تمام نفرت تکبر حسد بدی اور برائی کی روح کو نکال پھینکیں اور اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ کر ایک دفعہ پھر سے خداون خدا کے قریب چلے جائیں کیونکہ ہمارا خداون بہت مہربان ہے وہ ہمارے تمام بڑے بڑے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے ایسے ہی دوسروں کو معاف کریں جیسے ہمارا آسمانی باپ ہمیں ہمارے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور دوبارہ سے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے آئیں ہم ایک دوسرے کو ایسے ہی پیار کریں جیسے خداون ہم سے چاہتا ہے اور خود ہم سے کرتا ہے اور ہمیں اس نے اس چیز کا اختیار نہیں دیا کہ ہم دوسروں کی عدالت کریں کیونکہ وہ خود ہر انسان کی عدالت کرنے والا ہے آئیں کلام کے مطابق اپنے خداون خدا کو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کریں اور اپنے پڑوسی کو اپنی ماند پیار کریں یہی شریعت اور کلام کا خلاصہ ہے اور اسی میں ہماری مخلصی ہے خداون ہم سب کو برکت دے اور ہمیں توفیق دے تا کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں آمین